مسجد اگر کسی کی اور کی جگہ میں بنی ہو کہ ایسی جگہ پر مسجد کا بنانا ٹھیک ہے کسی کی زمین پر قبضہ کر کے یا سرکاری زمین پر سرکار کی زمین پر یا ایسی زمین جو مسلمانوں کی فلاہ کے لیے استعمال ہوتی ہو یا ایسی گزرگاہ ایسا راستہ جو عوام الناس کے لیے ہو کہ ایسی جگہ پر مسجد بنائی جا سکتی ہے یاد رکھو مسجد کی تعمیر میں جو ایک چیز ہے مشتق کہ مسجد کی زمین سے لے کر اس کی بلڈنگ تک تمام کی تمام چیزیں راہل اللہ ہوں اللہ کی رضا کے لیے ہوں ایسی زمین کسی کی زمین پر قبضہ کر کے آپ مسجد نہیں بنا سکتے وہ مسجد غیر شریع ہوگی اور یہاں تک لکھا ہے فقہہ نے کہ اگر آپ لوگ ایسی جگہ پر مسجد بنائیں گے اور نماز پڑھیں گے تو وہاں نمازیں نہیں ہوں گی کیونکہ آپ نے وہ جو بنائی ہے وہ ایک غیر شرعی ہے نمبر دو دوسری کوئی ایسا راستہ اور ایسی جگہ کہ جو عوام الناس کے استعمال میں ہو اس کو روک کر بھی آپ مسجد نہیں بنا سکتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک مسلمان کا سب کچھ دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کی جان اس کا مال اس کی آبرو قرآن پاک میں ایک مسجد کا ذکر ہے جس کو گرانے کا حکم دیا گیا وہ مسجد زیرار ہے اس کی مضمت میں صورت التوبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے آیات مقدسہ نازل کی کیونکہ یاد رکھو وہ مسجد جو کفر کی بنیاد پر ہو اس کو گرا دینا چاہیے اس کا کوئی فائدہ اور معنی نہیں ہے یا ایسی مسجد مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا مقصود ہو یا ایسی مسجد کی تعمیر جو مومنوں میں تفریق پیدا کرتے ہیں یا مسلمانوں کے لیے خفیہ شاشوں کی آمازگاہ بنانا اگر کسی مسجد کی بنیاد اس مقصد کے لیے بھی ہے تو وہ مسجد نہیں کہلائے گی مسجد کی بنیاد ہوتی ہے تقوی کی بنیاد پر پرہیزگاری کی بنیاد پر محض اللہ کی رضا کے لیے ایک مسجد بنی ہوئی ہے اب ایک گلی چھوڑ کے دوسری مسجد صرف اس لیے کوئی بنا دے کہ پہلی مسجد کو ویران کرنا ہے تو شریعت نہیں تو اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے جیسے ہمارے یہاں باد کسمتی سے ایک ہی گلی میں تین مسجد ہی ہوں گی اور اپنے اپنے مسلک کی ہر کسی نے مسجد بنائی ہوئی ہے اور یہ کہ دوسری مسجد میں کوئی نہ جائے ہماری مسجد آباد ہو جائے تو یہ نظریہ بھی ٹھیک نہیں ہے مگر حاصل کلام اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کی جو زمین ہے جس زمین پر تم نے مسجد بنانی ہے وہ قبضے کی نہ ہو کسی کی نہ ہو راہ گزر نہ ہو مفاد عامہ کی نہ ہو حتیٰ کہ اگر کوئی سرکاری یا غورمنٹ کی جگہ ہے زمین ہے وہاں آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی باقاعدہ آپ منظوری لیں پوچھیں جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف کے اندر تشریف لائے تو آپ بنو نجار کی بستی میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو بنی نجار کے سرداروں کو بلایا فرمایا کہ اپنا یہ باغ مجھے فروخت کر دو تو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے بلا معافضہ زمین دینے کی پیشکش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کرنے سے منع کیا وجہ یہ تھی کہ وہ زمین دو نبالغ بچوں کی زمین تھی جو یتیم تھے نبالغ تھے نبی علیہ السلام نے اس زمین کو خریدا اور اس زمین کی جو قیمت ہے وہ سب سے پہلے عذرتے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کی اس زمین کو دس دینار کے عوض وہ زمین خریدی گئی تو نبی علیہ السلام کا عمل تو یہ ہے کہ کسی نبالغ کی زمین بھی نہیں لیتے اگر لیتے تو اس کی قیمت ادا کرتے ہیں تو ہم ان کے نام لیوہ ہم زبردستی مسجد بنائیں اگر کوئی ہمیں روک دے یا ہمیں یہ کہے کہ یہ زمین میری ہے یہاں مسجد نہ بنائی جائے تو ہم اس کو قتل کرنے کی دھمکی دیں بدماشی کریں تو یاد رکھو اسلام اس بات کی اجازتیں نہیں دیتا شرعن اس کی کوئی اجازت نہیں ہے میں نے جو شروع میں بات کی کہ خلاصہ قلام یہ ہے کہ جو مسجد کی زمین ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے وقف ہو وہ اس میں کسی کی ملکیت نہ ہو وہ کسی کی جاگیر نہ ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو اس کے اندر جتنی تعمیراتی کام ہو وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو حتیٰ کہ وہاں خدمت کرنے والے لوگوں کی خدمت بھی خالصتاً اللہ کی رضا اور منشا کے لیے ہو